السلام علیکم مائی ٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چانل سب لوگ کیسے ہو امیت کرتی میں سب لوگ خیریاں سے ٹھیک تا خوشی باش ہوں گے راتارہ کی فضل و کرم سے اور آپ سب لوگ کی دعاوں سے میں بھی بس بک ٹھیک ہوں یہاں پر میرا روٹین شروع ہو چکا ہے جو کہ روٹیا بنانے سے شروع ہو چکا ہے مطلب روٹین شروع ہو چکا ہے وہ بھی ناشتہ بنانے سے بھی ناشتہ بنا کے برطن دو کے سارے کام سے فری ہونے کے بعد جب میں پھر کچن میں آتی ہوں پھر میں روٹیا بناتی ہوں اس کے بعد جو کھانا بنانا ہوتا ہے کھانا بنا لیتی ہوں نہیں بنانا ہوتا پھر شام کے لیے دیکھنے کی شام میں کیا بنے گا اچھا جی مجھے نا پچھلی ویڈیو کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا کام بہت دکھاتی ہیں اور جب سے شادی ہو رہا بس کام 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 تو اب میں کیا کروں دراصل میرا روٹین جو ہوتا ہے ظاہر میں وہی شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ جو شادی سے پہلے روٹین شیئر کرتی تھی یا میرا روٹین اتنا کچھ خاص ہوتا نہیں تھا یا ابھی بھی اگر خاص نہیں لگتا تو بس میرا روٹین یہی ہے میں کیا کروں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکٹیویٹی کرو تو وہ بھی دکھائی دیتی ہوں اس کے علاوہ بھی لیکن ظاہر انسان اپنے گھر کا اوجانے پھر اپنے گھر کو مینج کرنا اس کو سمالنا بھی ایک کام ہوتا ہے اور وہ سارا کام آپ نے وہ میں دکھا رہی ہوتی ہوں میرا پورا دن میں کیا روٹین چل رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہی ہوں یہ سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کئی آ رہا ہوتا ہے کئی جانا ہوتا ہے کئی گھومنا ہوتا ہے کچھ بھی جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوتی ہوں پہلے والے میرا بلاگز دیکھیں گے اگر آپ جو شادی سے پہلے تھے آج کچھ تقریباً دس مہینے پہلے کے تو اس کے اندر کبھی میں اس طرح کے کوئی روٹین نہیں دکھایا ہوگا نہ کوئی اس طرح کا بلاگ بنایا ہوگا کہ میں روٹیاں بنا رہی ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں تو اس طرح کے کوئی بھی میں ایکٹیوٹی نہیں دکھائی ہوگی لیکن ظاہر اس وقت میری الگ روٹین ہوا کرتی تھی الگ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی نہیں اپنا جو بھی ہے تو یہ ہے اور لائف کے ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں لائف میں تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہیں یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اب کافی لوگ مجھے کومنٹس کریں گے کہ تم کوئی انوکھا کام نہیں کرنی انوکھا گھرنی سمال نہیں سب لڑکیاں سمالتی ہیں جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سب لڑکیاں سمالتی ہیں سب کو سمالنا بھی چاہیے سب لڑکیاں سمالتی ہیں سب لڑکیاں کام کرتی ہیں لیکن ہر لڑکی ظاہر ولوگنگ تو نہیں کرتی اور اپنا روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر تو نہیں کرتی ہوگی اور تو میں اپنا روٹین شیئر کرتی ہوں اس لیے آپ لوگوں میں اپنا سارا ولوگنگ میں دکھاتی ہوں بتاتی ہوں اور یہاں پڑھنا ساری روٹیاں پراتھے بنانے سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پر میں نے سارا سلے ساف کر دیا تھا کچن کی صفائی بھی ساف سترائی کر دی تھی اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر تھنڈے پانی کی بہت زیادہ ایک وہ ہو رہی تھی کہ تھنڈا پانی جو ہے نا بس اتنا کوئی یک پانی مل جائے جس سے سکون مل جائے تو پھر میں نے کہا کہ یہاں اپنا تھرمز بنایا یہاں پر بہت ساری برف ڈالی پانی ڈالا اور اس کو بنا کے رکھ دیا کیونکہ ڈسپینسر کے پانی سے سکون نہیں مل رہا تھا تھنڈا تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا خیر اس کے بعد جو ہے امی نے بریانی بنائی ہوگی تو امی نے وہ پورٹ بھر کے بیج دی تھی تو اس لیے جو ہے تپیر کے کھانے میں پھر میں نے سوچا کہ چلو یہی کھا لیں گے اور پھر رات کو میں کچھ فریش یا کچھ اور بنا لوں گی ابھی تو فیلحال اس کو فنش کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ رکھا لے جائے گا اور فریج میں پھر چیزیں رکھے رکھے دس بین میں جاتی ہیں بہت بڑا لگتا ہے اس لیے میں نے سب سے پہلے سوچا کہ چلو بریانی جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سے میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کو فنش کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی ساری تھی اس بریانی کو میں نے اپنے سسرار میں بھی شیئر کیا اور ہم دونوں نے بھی کھائی تو ماشاءاللہ سے پوری ہو گئی تھی ایک وقت میں تو اور یہاں پہ بڑتن میں اپنے ہاتھ و ہاتھ دھوکے رکھتے رہتی ہوں کیونکہ میرے سلیپ پہ تکی خاص جگہ ہے نہیں تو اس لیے اس لیے لگتا ہے کہ وہ رش بڑھ گیا ہے یا بہت زیادہ بھکرا ہوا کچھن ہو رہا ہے اس لیے میں ساری چیزوں کو ہاتھ و ہاتھ سمیٹ کے رکھتی ہوں کوئی بھی چیز پینڈنگ میں نہیں چھوڑتی ہوں خاص طور پہ جو ہے کچھن کی خاص طور پہ بڑتن وہ بھی گندے بڑتن دھونے کے بعد جو خوش خون کے لیے میں ٹھوکرے میں رکھتی ہوں ان سے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ چڑھو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سکھا کے تولیا سے سکھا لو لیکن اس کو فوراں رکھ دیا کرو کیپلیٹس میں یہ باہر مت رکھا کروں مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی کہ میں کچھن کو بس ہاتھ و ہاتھ سمیٹ کے اور بڑتن دھو کے خوش کر کے جل سے جل جل جو ہے نا میں اس لیے میں اس لیے میں سکھا کر لوں ورنہا پہ شہادہ شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھن میں کوئی بھی چیز اوپر نہیں رکھی بھی ہونی چاہیے مطلب ہر چیز سمٹی بھی ہونی چاہیے ان چیزوں کا بڑا خیار لگتے ہیں ہوم ٹور ویڈیو میں کافی کچھ لوگوں اس طرح کے کومنٹس تھے کہ آپ کے گھر میں ونڈو نہیں ہے جی ہاں میرے گھر میں ونڈو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ہوم ٹور میں اس کو دکھانا ضروری نہیں سمجھاتا میں نے اللہ ان کو کیا دکھا ہوں اچھا جی یہاں پڑھنا ہر کمرے میں ونڈو دی ہوئی ہے اور بیلکنی بھی دی ہوئی ہے چند میں بھی تین چار ونڈو دی ہوئی ہے خیر وہ ہوا دان جس کو کہتے ہیں وہ بھی دیا ہوا ہے میں دن کے ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ لائٹس وغیرہ آف ہی رکھتی ہوں کیونکہ بھار کی روشنی سے یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ روشنی ہوئی بھی ہوتی ہے تو گھر میں کچھ لائٹ وغیرہ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پڑھنا میں تیار ہو رہی تھی تو پدھ نہیں کہ لائٹ اچانک سے گھد ہی جل رہی اور گھد ہی بند ہو رہی مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا تھا میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہی کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیئر چاہیے وہ بھی وائٹ کلر میں کیونکہ مجھ سے نہ کھڑوں کے تیار نہیں ہوا جا رہا ہوتا مجھے ڈریسنگ کے سامنے لگا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر تیار ہونا ہے تو مجھے اس طرح کی چیئر چاہیے لیکن وائٹ میں چاہیے اچھا جی پھر یہ ہوا کہ پھر میں امی کے گھر گئی ہوں اور پھر میں جب وہاں سے مل کر آئی ہوں تو شازم نے اس کو اسٹور میں چھپا کے نکاوات مجھے سپرائز دیانا تو مجھے اتنی زیادہ کوئی خوش ہوئی کہ میں بتانے سکتی کہ ایک تو مطلب میں نے کل ہی ذکر کیا تھا اور یہ آج آ بھی گئی اور وہ بھی وائٹ کلر میں تو شازم سے یہ کہہ رہا لگے کہ ایک تو اتنی مشکلوں سے ملی وہ بھی وائٹ کلر میں اور اس طرح کی آپ کو چاہیے تھی کہ یہ مطلب پوری گھومنے والی بھی ہو اس طرح کی تو اس کو بارس ٹول کہتے ہیں تو مطلب میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی آگئی ہے اب آرام سپنا بیٹھ کے تسلی سے تیار ہوا کریں گے اور یہ ہے اچھا جی یہاں پہ شازم آفیس سے آ چکے ہیں کھانا بھی گرم ہو چکا ہے یہ بریانی میں نے گرم کر نکلی رکھ دیتی ہلکی آج پہ تاکہ شازم جب کھائیں تو پھر گرم گرم کھانا کھائیں فنیچر بھی وائٹ کلر کا ہے اس لیے میرا زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ میں وائٹ کلر کی کوئی چیز لوں یا گری کلر کی یا گری میں رہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے ڈسینٹسا نا ایمیس یہاں پہ ہمارا کھانے بھی گرم ہو چکا ہے کھانے بھی ہم لوگ کو پی کھا لیں گے تو اچھا لگ رہا تھا آج کے بس کیا بتاؤں کہ کھانے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے جھنجٹ ہی نہیں ہے یہ ہے کھانے کے بعد یہاں پہ کچھ سیپ کھاٹ لیے تھے کیونکہ دوپیر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا فروٹ کھا لو کھانا تو اچھا ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کے بعد فروٹ کھانا اس لیے پھر میرے یہاں پر کچھ ایپلز کاٹ کے اور پھیکے کھا کھا کے اور پھر ایسی نیند آئی ہے مطلب میں نے نماز بھی پڑھ لی تھی اس لیے بے فکری کی نیند آگئی تھی بہت دیز تو شازے پور میں مطلب ہم دونوں کا روٹین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ صبح کے ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہم اس ٹائم پر نیند آجاتی ہے اس کے بعد نماز ادا کری اس کے بعد میں دوبارے سے تیار ہوئی ہوں پھر اس کے بعد اپنی مدرلہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی باتیں باتیں کر رہی تھی اور جب شام میں سو کر اٹھونا دل کرتا ہے کوئی چائے بائے آجائی ہیں اس طرح کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے میں ہمی کے پاس بیٹھ ہی تھی مطلب شازے کی اور میں نے ان سے کہا کہ چائے پینے کا دل کر رہا ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بھی دل کر رہا ہے چائے کے ساتھ کیا کھایا جائے کیونکہ سادھی چائے بھی میرے سے پین نہیں جا رہی ہوتی حلق سے ہی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز کھانے کے لی ہونے چاہیے بسکٹ ہونے چاہیے بسکٹ ہونے چاہیے 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 کیونکہ ہم شام کے لیے چائے پیتے ہیں میں سادھی چائے نہیں پیتی ہوں اس لیے پر پاپڑ رکھے ہوئے اس نے چلوشن کو بنا لیا جائے اور یہ کافی دیر میں بنی تھی کیونکہ یہ بہت سلو آ رہی تھی اس وجہ سے تو چائے پیتے وقت ہم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے ان میں سے کچھ پرانی باتوں کا بھی ذکر ہوا جیسا کہ ان کے کچھ ٹائم کی یا شاید ایک چائلڈ ہوت کی اور کچھ ان کے بچپین کی باتیں اس طرح پرانی باتیں شروع ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو تم ایل بم دکھاتے ہوں جب لائد آئے گی تو چائے پیتے پیتے ہیں ہم لوگ کافی ساتھی باتیں کر رہے تھے خیر میں آپ لوگوں جنات ہی تو بڑا مزہ آتا آپ لوگوں کو بھی تو خیر میں خود ہی اتنے زیادہ مصروف ہو گئی تھی بات میں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور یاد بھی نہیں رہا خیر میں نے سوچا کہ چلو ایل بم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ولوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ابھی چائے اور پاپٹ کھانے کے بعد ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ایل بم شیئر کرتی ہوں کیا یہاں بہت اچھی تھی ہاں ہاں اچھا ہاں یہ کب کی ہوگی ہمیں پکچر یہ کب کی ہوگی ہمیں پکچر یہ کب کی ہوگی ہاں مطلب اس میں یہ تھے ہاں شعزتہ سیون جلدیف میں ہیسا لگ رہا ہے بندیا لگی ہوئی ہے لال بھی ہو رہی ہے بندیاں نہیں ہیں میری جان آچھا ہاں آنٹی خدرت کی طور پر ہی رہی انڈی آرے کوئی نہیں کیا یہ بہت ہلال امر کے سامنے یہ ادھر کی ہے اچھا ہے ہاں 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 ان کے پکچر دے گی تھی میں نے ایک ان کی پیچھے کون ہے یہ تو کوئی بچہ تھا پارک میں آیا تھا یہ ہے یہ شاہد ہے آجوار یہ کب کی ہے امی یہ ایک سال کا بھی نہیں یہ لگتا بڑا بچہ لگ رہا ہے اچھا ہاں یہ کھڑا ہونا تھوڑی آتا ہے اس کا ہاتھ سے پکڑا ہے دھاگے بندوں میں اس میں اس میں لگ رہا ہے بڑا ہاں اچھا ہاں یہ بڑا بچہ لگ رہا ہے ایک سال کا ہاں 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 یہ اچھا ہاں یہ اچھی ہے یہ اس سے تو اچھی ہے ہاں ہاں جنگر شادہ پینے خیال ہاں 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 خیال ہاں ہاں دھوپ میں بنوا.' نہیں ہاں 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 گورا بہت تھا اب اس میں یہ ہے جو کرنا چاہیے مجھے ہٹا یہ چھوڑا یہ ہم کھانا کھانے گئے اچھا پاپا کی امی یہ باپ پہ گیا ہے وہ بچپن میں بلکل ایسا تھا وہ بلتی ہیں بھئیا انہوں نے دیکھا ہوگا ظاہر امی کا بھی سوٹ اچھا لگ رہا ہے اس میں اب ایسے چل رہے ہیں پرنٹیڈ کیا کہتے ہیں ٹراؤزر اور کمیز اور پلینڈ انہیں اچھا لگ رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ سے یہ کون ہے یہ شازیب یہ شازیب کی سائز لگی ہے جوگرز میں یہ گھڑے میں ٹیلے میں ہاں یہ تو کسی پہلوانی بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے ہاں کاجل بھر بھر گٹ لگایا کاجل تو امی کی تھی تھی میں تو لگاؤں گی آپ کی امی کی تھی تھی ہاں یہ نہا رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں نہا بھی رہے ہیں اچھا سکول جاتے تھے ہاں نہیں ابھی نہیں کٹایا تھا تو یہ یونی فرم پینے میں نہیں نہیں یونی فرم نہیں اچھا اچھا ہاں 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 یہ نانی ہے یہ میری امی ہے ہاں شاجب کو بھر میں لے کے کھڑی گئے اچھا وہ چھٹی پہ چیزیں نہیں دیتے ہاں ہاں اب جتنی آئیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا اس طرف بھی رکھی ہوئی تھی اچھا وہ آپ بتا رہی تھی امی نے کہا بھئی یہی لے رہا اس میں دیکھنا کہیں نا امی نے سونے کی بندے دیئے تھی ادھر ہی رکھے ہوئے تھی اچھا اسی میں ہوں گے یہ کتنے دن کے ہوں گے امی یہ چھ دن کا ہے اچھا ہاں اس میں بھی کاجل پڑھ دیا اچھا کیونکہ وہ کاجل دکھ رہا ہے اچھا یہ چھ دن کا بچہ اچھا یہ پکچر لگائے ہوتے آپ بتا رہی تھی اچھا 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 اند้ور اچھا اچھا رکھا جانے اندعہ اور اچھا 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 اب اس سے دور جیسا رنگ ہو رہا ہے یہ کپ کی امی یہ ایک سال کا بھی نہیں ہے یہ اٹھ میاں کا ہے اچھا اٹھ میاں کا بچہ آئی ہے اور کون ہے یہ شاہد ہے اچھا شاہد اور پاتا اچھا وہ ہے اچھا تین دن کا بچہ آئی ہے اچھا اچھا اے بروس نے مناہی اچھا میں نے یہ نہیں بنائیا اچھا اچھا یہ گو رہا تھا کم اس کے لئے اچھا چٹھا رنگ اچھا 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 اس کی بارل کسی کی شیدے ہیں اچھا انتر دانشاکتا یہ کیتنا ٹائم کی ہے مطلب ان کے یہ نو ماہ کا ہے اچھا پورے نو ماہ کا ہو گیا چلنا نہیں آتا اس کا اچھا ایک سال بار چلا ہے اچھا اگر اوزادو بتائے کم اچھا یہ کونے بھی یہ بھی شاد ہے بھی یہ رو رہے رو رہا ہے چھار مہین نہیں کا بچہ اس کو موٹے موٹے کپڑے پینا کے کھڑا تھا لیا رو رہا ہے بری ہی طرح جبھی تو میں نے پہ یلو کرتا پہنا ہوئے اچھا کیوں یلو کرتا ہے کیا مطلب اچھا اچھا جبھی تو ہی ہوں کر رہا ہے اچھا وہ چھت پہ لگا ہوا تھا جھولا ہاں تو ابھی میں نے جتنی بھی ساری پکچرز دکھائی ہی نا آپ کو سارے چائلڈھوٹ کی شاہد کی پکچرز تھی جو کہ مجھے دیکھ کر اتنی زیادہ خوشی اور حیرت ہو رہی تھی ماشاءاللہ سے یہ بچ پر اتنے زیادہ خوبصورت تھے خوبصورت اگر ابھی بھی ہیں لیکن چائلڈھوٹ بہت زیادہ خوبصورت پکچرز بچوں کی پیاری ہی ہوتی ہیں بہت پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بچے سب ہی کی پیارے ہوتے ہیں میری بھی کچھ پکچرز ہیں آپ لوگوں کو وقت میرا تو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی یہاں پر جو نہ نیہاری کچھ لے کر آگئے تھے شاہزب انہوں نے دیکھا کہ امبر بزی ہے پکچرز دیکھنے میں چلو بہار سے نیہاری لے کر آجاتا ہوں دراصل شاہزب کی امی نے ان کو بولا تھا کہ باہر سے کچھ لے کر آجو کیونکہ ابھی گیس لگی امبر کیا کچھن میں لگے گی تو باہر سے ہی کچھ نہیں ہاری ہیں اس طرح کی چیز لے کر آجو تو پھر یہ ہے کیونکہ ہم لوگ نے دوپیر میں کھایا تھا وہ دوپیر میں ہی فنش ہو گیا تھا پھر رات کا شاہزب نیہاری اور شنمال لے کر آگئے پھر ہم لوگوں نے یہ کھایا سو گئے تھے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے اس لیے اور یہاں پر میں نے کچھ چنے بھگو دیئے تھے صبح ان کو مجھے بنانا تھا خیر یہاں پر سائی رات بھگو کے رکھوں گی تو یہ صبح تک جو ہے نا اچھے خاصے پھول جائیں گے تو آج کے روٹین کچھ ایسا رہا اور آپ لوگ ایسا لگا کممنٹس کر کے ضرور بتائیں گے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چیلنج چیز چولو میں بھی چاہتی ہوں اور تھوڑا سی ڈراما مگرہ دیکھوں گی اور پھر صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے اس لیے اب سو جائیں گے تو خیر رہاں پھر ملتا ہے نیکس فیڈیو پہ آپ نے بہت سارے خیال رکھے گا دو میاد لکھے گا جب تک دیجئے اجازت و کیا اللہ حافظ بائی بائی